ایک بڑا جملہ ہے کہنے سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا آج مجھے یہ خبر ملی صرف ہندوستان کے سوشل میڈیا پر پچیس ہزار پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مسلسل توہین کی جا رہے ہیں بارہاں گند جملے استعمال کیے جا رہے ہیں ہم میں سے کون ہے جو اس کے خلاف ایکشن لے گا ایکشن لینے کا مطلب صرف جھگڑے فساد کر کے قتل و غارت کرنا نہیں قانونی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہم میں سے بہت سارے اہل سروت موجود ہیں قانوندان لوگ ہیں بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں سب مل کر کے اس بات پر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے ہمیں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا امام مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا جب رسول کی توہین ہو اور امت خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ فرمایا اس امت کو زمین پر جینے کا حق نہیں زمین پھٹ جائے اور اس سب اندر چلے جائے ہمارے لئے آج یہ بہت بڑا ایشیو ہے میرے عزیزو انٹرنیٹ پر چوبیس گھنٹے گزارنے والوں کو آج یہ تک خبر نہیں کہ تمہارے متعلق کیا کیا کہا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو گیم کھیلنے سے فرصت ملے تو ان معاملات میں کبھی کچھ کریں گے چیٹنگ سے فرصت ملے سوشل میڈیا فیس بک ویٹس اپ انسٹا یہ سب چلانے سے فرصت ملے تو پتہ تو چھلے کہ میرے نبی کی عظمت پر کہاں کہاں ڈاکے دارے جا رہے ہیں اے عزیزو میں یہاں دعوت یہ دینا چاہوں گا الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ تحریک فروغ اسلام جس کا میں بھی ایک ادنا خادم ہوں انہوں نے ایکشن لیا ہے لیگل طریقے سے کئی پوسٹوں کے خلاف سائبر کرائنگ میں کمپلینٹ بھی درج کرائیا ہے ان کے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کروائے جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی میں سب سے یہی گزارش کروں گا آج کے اس خطاب میں میں پھر اپنی اس بات کو دھوراتا ہوں آپ میری بات سے اگر اتفاق کر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز مجھے امید ہے کہ سب عاشقان رسول جمعہ میں حاضر ہیں میں یہ چاہتا ہوں حکومت ہند سے بھی گزارش ہے پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنا ہے کہ آخری زمانے تک کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی نہ دے سکے ایک قانون تم یہ پاس کر کے ہمیں دیتوں بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہندوستان میں جینے والے جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی ادھیان ہیں ان کی جو بھی مقدس شخصیات ہیں ان سب کے لیے قانون بناو کہ کوئی بھی مذہب والا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرے گا ورنہ اس کو عمر قید کی سزا ہوگی کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمارا مطالبہ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کا قانون بنانے میں کسی کی جان کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے میری جان لے لو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب جو آج سوشل میڈیا پر برسات ہو رہی ہے اس کو روکو اس کو روکو اس لیے کہ ان کے مطالب اگر ہم سب خاموش رہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیت لے گا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جو رسول پاک کی حکم کی مخالفت میں جیتے رہیں گے ان قریب اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا عزیزہ نے گرہ میں وقار یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں کون مسجد میں آ سکتا ہے کون پڑھا سکتا ہے اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے سارے لوگ حکومت کے نظر ہو جائیں گے اب کوئی ڈیموکریسی کوئی جمہوریت کا نام باقی دھکنے کا ان کا ارادہ نہیں صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی بادشاہت ہوگی رولنگ ہوگی تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں سی لیے جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے ممبر سے آواز تو اٹھایا تھا خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی ہر ایک گرفتار ہوگا عزیزہ نے گراہ میں اخار ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہئے آپ کا کیا رول بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَا دِينِكُمْ یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ یا حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا تم اس دین کو ایسا موڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے جیسے آج کے بعد لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے اسلام ایک مقدس دین ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود سے ہی ہو جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے اسلام میں آنے کے بعد اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اکھاڑ کر پھینک دیا آپ نے دوسروں کے لباس پہننے میں فخر کیا اپنے چہرے کو صاف کرنے میں فخر کیا صرف اسی لیے کہ دوسری قوموں کو ہمیں راضی کرنا ہے پھر بھی تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے آج تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے بعض لوگ پوجا بھی کر لیے پھر بھی راضی نہیں ہوئے نہیں ہو سکیں گے میرے عزیزوں میری بات سن لو جب دوسرے لوگ اپنے دین میں پختا ہیں تو تم بھی اپنے دین میں پکے ہو جاؤ قرآن کا یہی حکم ہے یا ایواللہذین آمنوا دخلو فی سلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو بلکل بسارو چشم قبول کرو بلکہ دل سے قبول کرو اور اس میں ذرا برابر آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں ہونی چاہیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے دلی میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب یہ حالات چل رہے تھے میں بھی دلی گیا تھا بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ابھی دلی کے حالات بہت سخت ہیں آپ اتنا بڑا امامہ پہن کر کے نکلے ہیں اور رکشے میں جا رہے تھے تو کہا کہ کہیں پر بھی اتار کر کے چھک کرتے ہیں اور پھر سیدھے جیل میں لے کر کے بھی جا سکتے ہیں انہیں سے لگا ہوا ہے نیشنل سیکوریٹی ایکٹ تو لہذا آپ یہ نکال دیں اور سادے لباس میں چلیں ہمارے ساتھ بھی علماء تھے میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میرے عزیزو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں بعض لوگ تو ڈر گئے لیکن میں نے یہی کہا اچھی بات ہے رکشے سے اگر اتار دیں اور مجھے جھیل میں لے جائیں تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا کہ سنت رسول کے ساتھ ہی جا رہا ہوں مجھے اس بات میں عیب اور شرم نہیں محسوس ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے میں تاج کے ساتھ گیا ہوں اچھا مجھے یہ گیرنٹی دے دو کہ یہ ہمارا سب پورے کپڑے اتارنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پکڑیں گے نہیں لے جائیں گے تو پھر میں آپ کی بات توجہ سے سنوں میرے عزیزوں نہ تمہارے لباس سے نہ تمہارے ان اماموں سے بلکہ تکلیف دشمن کو ہے تمہارے نام اسلام سے جو تم وابسہ ہو جس دین سے اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ اللہ بھی تو وعدہ فرما چکا ہے تمہارے ساتھ تم اگر کامل مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی اسی وقت مدد نازل ہوگی مدد بھی آئے گی قرآن کہتا ہے وقان حقا علینا نصر المؤمنی ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے عزیزان اگرامی وقار یہ قیامت کے قریب آنے والے احوال ہیں فتنوں کا دور بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے اس لیے ہر ایک آدمی الٹ ہو جائے ہر مسلمان الٹ ہو جائے سوائے تمہارے پاس ایک آپشن کہ کچھ نہیں بچا وہ آپشن ہے تم دین میں واپس مکمل داخل ہو جاؤ یہی ایک آپشن ہے اور اگر تم دردر کی ٹھوکریں کھانے پر راضی ہو تو پھر تمہارے سے میرا کوئی خطاب بھی نہیں ہے تمہاری اپنی مرضی ہے لوگوں کی ٹھوکروں پر جینا چاہتے ہو تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہارے عزیزوں کو مار دیا جائیں تمہارے دین پر مسلسل حملے کیے جائیں قرآن کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں ابھی ایک پندیت نے بر سرے مجمع یہ کہا کہ سب سے زیادہ آتنگ قرآن سکھاتا ہے اس کو بین کیا جائے یہ کہاں کہاں تک کی باتیں آگئی میرے عزیزوں یہ زہر کتنا بڑھتا چھلا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم خود ہی نمازوں سے غائب ہو قرآن کو خود ہی چھوڑے بٹھے ہو رسول کی سنتوں کو خود ہی ترک کیے ہو تو پھر یہ تو دوسروں کو بولنے کا موقع تو بہت زیادہ ہے آپ واپس اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اقبال کا وہ شیر مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے میں گنگناتا بھی ہوں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی نہیں اگر وہ اپنے ہو گئے رحمتِ پروردگار اپنی ہو جائے گی عزیزانِ گرامی وقار میرے اسی میسیج پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے دور میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اے رب زلجلال ہم میں سے ہر ایک وعدہ کرتا ہے کہ مولا ہماری گردنیں تیرے حبیبِ پاک کی نامو سے رسالت کے لیے ہیں جب بھی وقت آ پڑے مولا ہم سب اپنی قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہیں اے کریم خدا ہم سب کو شہادت نصیب فرما تیرے دین کی حمایت کے لیے ہم سب کی خدمت کو قبول فرما اے کریم خدا ہمیں آپسی فتنوں سے محفوظ فرما ایک دوسرے کی رسہ کشی اور فتن بازیوں سے ہماری حفاظت فرما خلاق العالمین دین و سنیت کی غیب سے تو حفاظت فرما اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک کا مو کالا فرما جتنے بھی دشمنوں نے برے منصوبے بنائے ہیں مولا ان سب کے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و صل اللہ تعالی لا خیر خلقی محمد والی و اصحابی اجمعین و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ